بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سب سے پہلے آپ کو میرے چینل احسان لہوری میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاتا ہوں گے کرنٹ افئر اور جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے پر جو ہے وہ آج کی میری ویڈیو ہے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ وہ حمزش باشریف کیسے ایک دم جو ہے وہ ایک دوہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ منتح بھوچ ہو گئے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کس طرح وہ بنے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لاس تک باش کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج کے جو ہے وہ تین گینٹے کے جو ہے ووٹنگ رہی ہے اس کے اندر پنجاب میں جو ہے وزیر اعلیٰ پرویز الائی کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں پھر میں وہ کیسے ہرے ہیں تو پرویز الائی کا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا جاؤں کہ 186 ووٹ پڑے ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ ان کو 179 ووٹ پڑے ہیں ڈرپٹی ڈریکٹر جو ہے وہ دوست محمد مزاری نے رولنگ دیتے ہوئے مسلم نے جو ہے کعب کے دس ووٹوں کی گنتی کو شمار نہیں کیا اس لئے انہیں شمار کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی چودری شجاد اسین نے جو ہے ایک خط دیا تھا اس خط میں ووٹوں کو مسرت کر دیا گیا ہے لہٰذا ہم یہ ٹین ووٹ جو ہے وہ انکلوڈ نہیں کرتے تو اگر 186 کے اندر ٹین نکال دے تو وہ جو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ 176 بچتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ حمزہ شباز شریف کو انہوں نے جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا ہے کہ یہ وزیریہ لائے تو اگر وہ دس ووٹوں کا شمار جو ہے جسٹ انہوں نے ایک کال کے اوپر دیکھیں شجاد اسین کی یا جس کی بھی کسی کے کال آئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو بھی تھا ڈپٹی سپیکر ہے اس نے جو ہے وہ مسرت کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شیم فل ایکٹ ہے ایسا نسا کرنا چاہیے اگر آپ ٹویٹر یا انسٹاگرام فیس بک پہ دیکھیں تو کبھی ٹرنڈنگ کے اندر جو ہے وہ یہی بنا ہوئے کہ سی ایم منجاب اور پھر اس کے علاوہ چودری شجاد دوست مزاری اور عمران حان اور اس کے علاوہ سپریم کورڈا پاکستان تو یہ دیکھیں یہ ایک ووٹ کا طریقہ کار نہیں ہے اس کے پر میں آپ کو مزید تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں تین گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ اجلاس ہوئے اور اس کے اندر اجلاس کے اندر پی پی ساتھ کوٹا سے مسلم لیگ نون کے منتعب ہونے والے راجہ صغیر نے جو ہے وہ ایمان میں حلب لیا ہے اور انہوں نے کہا جی نون لیگ کا اطراز یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے پر نون لیگ کے چیف وحیب خلیل طاہر نے پی ٹی آئی کے نو منتعب الارکین اسمبلی زین کرشی اور شبیر گجر پر اطراز کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان دونوں ارکان کو ایوان سے باہر نکال دیا جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر ان کو باہر بھی نکالا جا رہا ہے اور یہ کچھ نہ کچھ یہاں پر جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے انوالمنٹ تھی اداروں کی بھی اور کچھ ایسی انوالمنٹ تھی یہ الیکشن کمیشن کی تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کام نہیں صحیح ہوا تو اس کے اندر جو ہے وہ چودری شجاد کو جو ہے وہ بلیم کیا جا رہا ہے لیکن جو دری شجاد نے بھی دیکھا جائے تو انہوں نے ایسا کیوں وہ قدامات اٹھایا وہ اپنے جو ہے وہ پارٹی کو سپورٹ کرتے انہوں نے جو ہے عاصف زرداری کے ساتھ مل کے اور کچھ اس طرح کی سیاسی جو ہے وہ قیادات کے ساتھ مل کے تو یہ جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور جو سپیکر سمبلی جو ہوتا ہے ڈپٹی سپیکر میں اس بات پر خرار رہا ہوں کہ اگر وہ فون پر لوگوں کو کہ ووٹ سن رہا ہے تو اگر انصاف پاکستان میں اتنا ہی آگیا ہے تو آپ فون کے پر بھی لوگوں کو انصاف دیں یہاں بتو ہم عدالت کچہریوں اور ہاسپٹل کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں فیزیکلی تو ہماری کسی بات کی سنائی نہیں ہوتی تو اگر اتنا ہی پاکستان میں فاس سسٹم آگیا ہے تو ہمیں فون کے پر انصاف دیا جائے تو دیکھیں یہاں پر تو انہوں نے کیسے قانون کی دجکییں اڑائی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے پر کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے کسی نے کسی طریقے سے زرداری ہے اور ساری پارٹیوں کو آپ کو بتایا کہ انوالمنٹ ہے اور زرداری ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے اس نے ساری گیم کا پاسہ پلٹ دیا ہے اس کے پر آپ بتائیں کہ آپ کے کیا فیڈبیک ہے کونسی پارٹی کو جیتنا چاہیے تھا کونسی کو نہیں جیتنا چاہیے تھا تو اس کے پر کیا آپ کے جو ہے وہ پوائنٹ آف بیو ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ اللہ لگے بان